اسلام علیکم گوڈ بارننگ سیو سٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹم شاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے لوگ ڈون میں نرمی ہو چکی ہے لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور عید کی تیاروں میں مغل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کا دباؤ کچھ زیادہ ہے اور جو ٹری ٹریفک اس وقت کافی متاثر بھی ہو رہی ہے اور کچھ لوگ اب ٹریفکی وائلیشنز بھی کریں گے تو آپ کو دوبارہ سی یاد دلواتے رہے ہیں آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ جب کوئی ٹریفکی وائلیشن کرتا ہے تو پنزاب سیٹیز آتھارٹی کی جانب سے ایچ نال اس کے گھر بیجا جاتا ہے تو آپ کو مہتاعت رہنا ہے جب بھی آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو لین لائن کی پابندی کرنی ہے اور جو ٹریفک سگنلز ہے اس کی بھی پابندی کرنی ہے اور یہ آپ پر لازم ہے اس آپ کے چاہنے والے آپ کے گھر والے بھی خود کو محفوظ سمجھیں گے کیونکہ جب آپ گھر خیر خیریت سے جائیں گے تو گھر والے شکر ادا کریں گے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے لوگ ڈاؤن میں جب سختی تھی بہت زیادہ اس پر عمل رامد ہو رہا تھا تب جو ہے ایچ لان تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا گیا تھا جہرے بارے ٹریفک نہیں ہوتی تھی سڑکوں پر تو ایچ لان اور وائلیشنز نہیں ہوتی تھی لیکن جب سے یہ لوگ ڈا� پر میں ایک پکچر دیکھ رہا تھا اس میں بزار میں جو عورتیں تھی اور مرد حضراتیں کافی لوگ وہاں پر شوپنگ کر رہے تھے اور کوئی بھی سوشل ڈسٹنسنگ کو فالر نہیں کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا سب سے امپورنٹ چیز اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں مطلب کچھ بچے انہوں نے توڈلر سے بلکل انہوں نے گودی میں اٹھائے ہیں اور ہاتھ کو پکڑ کے چل رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ کتنا زیادہ نقص پاندے ہیں بچے کے لیے کہ آپ اسے بزار لے جا رہی ہیں اور فرم دا ویری فرس ڈے یہی بتایا جا رہا ہے کہ امیلیٹری سسٹم بچوں میں کافی ویک ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو بچائیں آپ نے جانا ہے بہت زیادہ شاپنگ آپ کو مطلب لیڈیز کو بہت ضروری ہے آپ اکیلی چلے جائیں بچے کو کسی گھر میں کسی بڑے کے پاس چھوٹ جائیں کسی ہمسائے کے پاس چھوٹ جائیں کسی طرح مینج کریں بچوں کو تو کبھی بھی نہ لے کے جائیں ایک بڑ اگر آپ کو مطلب کہ اگر آپ کو کوئی فیل ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی سمٹم شو ہو رہی ہے کرونا وائرس کی تو آپ خود کو کرنٹینہ کریں کچھ لوگوں کے سوالات تھے کہ کرنٹینہ ہے کیا چیز ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرنٹینہ کی ہسٹری ہے کیا اور یہ کس طرح سے یہ ورڈ جو ہے یہ کہاں سے جنم لیا کرنٹینہ اور اس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے کرنٹائن تو یہ بتاتا چلو آپ کو میں کہ سب سے پہلے کرنٹائن ہے کیا کرنٹینہ ہے کیا جب آپ کسی ایسے ملک سے آتے ہیں جہ پر اس وقت کرونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہویا یا پھر کسی آپ ایسے انسان سے ملتے ہیں جس کو کچھ خدشات ہیں کرونا وائرس کی تو اس کے بعد آکے آپ خود کو گھر میں کرنٹائن کرتے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو کرنٹائن اس لیے کرتے ہیں آپ کے جو گھر والے ہیں وہ آپ سے محفوظ رہیں آپ کے دوست آپ سے محفوظ رہیں اور جو وائرس خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں منتقل اگر ہو گیا تو کسی اور میں منتقل مزید نہ ہو اور کرنٹینہ کا قیام کس طرح سے آیا آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ بات ہے چودمیں صدی کی یورپ میں جب سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اٹلی سے اٹلی کے شہر وینس میں کچھ بحری جہاز جو کہ بندرگاہوں پہ روک دئیے گئے اس وقت تاؤن کی بماری جو ہے وہ کافی اروج پر تھی اور کافی پھیلی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا کہ جو بحری جہاز دوسرے ممالک سے تجارت کرنے کے لیے سامان لے کر جب وہ آئے بندرگاہوں پہ تو انہوں نے اس کو روک دیا اور کہا کہ چالیس دن تک آپ لوگ اس بیری جہاز سے باہر نہیں آئیں گے مطلب آنا جانا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اور اس کو انہوں نے ورڈ جو نیم دیا کارنٹینو اب تو کارنٹائن کہا جاتا ہے لیکن اس کو کہا گیا کارنٹینو اچھا رہی امشہ ایک اور ملک جس کو ہم ایک اور ملک جس کو ہم کروشیا کے نام سے جانتے ہیں اس وقت تو انہوں اس وقت جو وہاں پہ تاؤن کی بماری تھی وہ کافی پھیلی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو کس طرح سے روکا جائ ہے آلریڈی پہلے سے یہ کام تیرہ سو کی دہائی میں تیرہ سو چوہتر کی دہائی میں یہ وینس نے کیا تھا اٹلی کے شہر نے کیا تھا تو انہوں نے اس سے آئیڈیا لیتے ہوئے اپنے جتنے بھی سیم بحری جہاز تھے جو عام دور رفت چل رہی تھی نکل ہر ارکت کے لیے جو لوگ تھی ٹرانسپورڈ تھی انہوں نے ان کو کار کیا جس نے آج کل کے دور میں لوگ ڈاؤن ہے اس راں کر دیا انہوں نے یہ کنسپٹ کو لیا اور تیس دن کے لیے لوگوں کو کرنٹائ جس کا ہم آپ کو بھی کچھ دیر میں بتاؤں گا کہ ایس او پیز ہے کیا اس کے پر بھی کچھ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ ایس او پیز آخر ہے کیا یہ بڑ کسی سے نمودار ہوئے تو انہوں نے ایس او پیز زاری کیے کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گئے اور سزائیں دی بھی گئیں اور بھاری جرمانے بھی ان پر آئید کیے گئے اور اس کے بعد پھر یہ بیماری پھیلتی گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی جگہ ہون فضاء کھلی فضاء تھی کھلی ہوا تھی وہاں پر کچھ جھومپڑیاں بنائی انہوں نے اور اس جھومپڑیاں پر لوگوں کو کورنٹائن کیا وقت کے ساتھ ساتھ پھر ٹکنالوجی آئی اور انہوں نے پھر ایک ایسا وہاں پر ادارہ بنایا اسپیشلی انہوں نے ایک بیلڈنگ بنائی تو یہ مطلب چودھویں صدی سے چلتا ہوا اب آج جو 21 صدی چل رہی ہے یہاں تک پہنچ چکا ہے تو وہ جو بیلڈنگ انہوں نے بنائی وہ اس وقت اب قدیم ترین بیلڈن بن چکی ہے لوگ وہاں پر صحیح جاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں وہاں پر بہت سارے فنکشنز بھی منقد کیے جاتے ہیں آہ کرنٹائن تو کافی ہو گیا بھڑتے ہیں کے لیے خبر کی جانب بچوں کے لیے کچھ اچھی خبریں سنایاں بچوں کے لیے آج میرے پاس بڑی اچھی خبر ہے لیکن ایک مسئلہ یہ کہ یہ ترکی کے بچوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے ترکی کے بچوں کے لیے ہاں جی اور انہیں جی اجازت مل گئی ہے ہفتے میں ایک دن کے لیے کہ وہ باہر جا سکت ہیں تو بچوں کے لیے بڑی فرشائن بات ہے کیونکہ بچے بڑے کیر میں وہ آئیسولیٹ ہو گئے وہ بڑا ناظرین ہوں گے جو بچے دیکھنے والے ہوں گے وہ تھوڑا غصہ بھی ہم پہ ہوں گے کہ یہ صرف ترکی میں کیوں ہے پاکستان میں بھی ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں بھی جلدی ہوگا انشاءاللہ جلدی کرونا جائے گا لیکن یہ ہے کہ ترکی میں میرمنٹس اسی طرح پرکوشنیں لے کے باہر لے یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پہنا وہ تو آپ باہر جا رہے ہیں اور اور ایک ہی جھولیا تو سارے بچے لیکن یہ بھی دیکھیں انہوں نے صرف ایک دن دیا ہے اور ایک دن میں صرف چار گھنٹے دیا ہے تو دیکھیں یہ بڑے اچھا اقدام ہے لیکن بچہ گھر میں رہ رہے کی بھی تنگ آ گیا تھا اس کا بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤں ہوں یہ تو صرف پیڈنٹس ہی جانتی ہے کہ بچے بچے بہت تنگ کرتے ہیں بچے بہت تنگ کرتے ہیں تو وہ اپنی شرارتوں کو مس کرے تھے بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے پار کی طرف گئے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کرتے ہوئے مطلب ایک جھولا ہے اور اس کے گرد کھڑے ایک سٹوینگ کے گرد تو ایک بچہ لے رہا ہے ایک دوسرا کھڑا ہے پھر اسے ایک مناسب دائرے لگا دیئے گئے ہیں اور اسی دائرے میں بچے بچے اپنے باری کا انتظار کر رہے ہیں اور جو ہے وہ بڑے پن ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کتنے خطرناک ہے یہ بیم ہماری میں تو جناب اگر بھی آپ نے بھی باہر نکلنا ہے تو ماسک پہن کے نکلنا ہے سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کرنا ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر بلکل نہیں جانا جی اچھا نیمشا اگلی خبر میں پہلی ذکر کر رہا تھا اپنی پہلی نیوز میں نے بتایا کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایس او پیس کیا ہیں مطلب ہم سنتے ہیں کہ ایس او پیس کوئی لفظ ہے بزار کھلے ہیں لیکن ایس او پیس پر عمل رامت ہونا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس آیا زندگی کا ذابطہ بھی چینج ہوئے زندگی کے جو اصول تھے وہ بھی چینج ہوئے بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئیں اور ہم نے کیا کیا کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑی گھر میں اپنے آپ کو رکھنا پڑا باہر نہیں نکلا فضور میں باہر نہیں نکلے کیونکہ بازوکات ہم گھر سے باہر نکل جاتے تھے اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے تھے تو یہ آخر کیوں ہوا کیونکہ کرونا وائرس تھا ہمیں اس کو پھیلنے سے روکنا تھا اور اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایس او پیس بنائے گئے ایس او پیس سٹینڈ فور سٹینڈڈ آپ twentyuvreeden پروسیجرز یہ وہ پروسیجرز ہوتے ہیں یعنی زندگی کی گزارنے کے جاسے طریقہ کار ہوتے ہیں کچھ قوانین ہوتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں یہ بھی ایک crafts departmental پر رہے کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پھر ملکی لیول پر رہے کے دیکھ سکتے ہیں충ول پر رہے کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے زندگی کو گزارنے کیلئے کچھ ایس او پیس بنائے گئے تو اس لیے کرونا وائرس کو روکنے کے لیے کچھ ایس او پیس بنائے گئے اور ایس او پیس کیا تھے وہ ہم سب کو پتا ہے بار بار بتایا گیا آپ کو کہ آپ نے سوشل ڈسینسنگ مینٹین میئرمنٹس لینے یا جتنے بھی کرونا وائرس کے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بزاروں میں نہیں جانا اور اس کے علاوہ جو ہمارے مذہبی تہوار تھے اس کے علاوہ مساجد تھی اس پر بھی جانے سے روکا گیا تو یہ سارے جو ہیں ایس او پیس ہی بنائے گیتے ہیں اور ایس او پیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کرونا وائرس جیسی وبا ہے اس کو پھیلنے سے روکا جائے اور ایس او پیس ہم میں بتاؤں گا کہ ایس او پیس ہے کیا اور ایس او پیس کو بنایا کیوں گیا اور اس کو کیسے کرونا وائرس جیسی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسرے ممالک بلکہ ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے بھی اس کا قیام عمل میں لائیا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایس او پیس ہے کیا اگر ہم بات کرتے ہیں نمشہ ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کی تو اس نے اب تک بارہ ایس او پیس بنائے ہیں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مطلب ایک ایس او پیس بنایا گیا کہ سب سے پہلے جب کرونا وبا پاکستان میں آئی تو ہم نے کہا کہ آپ لوگوں نے گھروں سے باہر نہیں نہیں کرنا آپ نے ہینڈ سینیٹیزر کے استعمال کرنا ہے حسابن سے بار بار دونے ہیں اور اس طرح بہت سی چیزیں بتائی گئیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کے کچھ اصول مرتب وقت کے ساتھ چینج ہوتے گئے جس طرح بیماری نے جو ہے وہ اپنی تیزی دکھانا شروع کی اور پھر ہمیں پہلے یہ تھا جس طرح کہ اب گرمیاں ہیں تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی ایک کونسپٹ مطلب ہمارے ذہن میں یہ خیال تھا لیکن اثر نہیں ہوا بیماری نے جس طرح اپنا رخ بودلا اسی طرح ایس او میس میں بھی ایمیڈمنٹ ہوئی اسی طرح ہمارے ایس او پیس میں جدت آتی گئی ہم نے نئے ایس او پیس بنائے وہ انہیں ایمپلیمنٹ کیا تاکہ آپ کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اسی طرح فائق آپ نے ڈسکس کیا پہلے ایس او پیس مطلب بنائے گئے جس طرح اگر ایک محلے میں ایک کیس پوزٹیو آتا ہے کہ یہاں پر اس بندے کو کرونا وائرس ہے تو پھر کیا کیا کہ اس محلے کو سیل کر دیا سیل کر دیا گیا تو یہ ایس او پیس وقت کے ساتھ بنتے گئے اسی طرح کوئی دیتھ ہو گئی کرونا وائرس کی وجہ سے اس کی میت کی تدفین کے لیے پھر کیسے کی جائے تو یہ سارے وقت کے ساتھ چینج ہوتے گئے اور ایس او پیس یہ ہوتے ہی یہ ہیں کہ آپ نے اپنے زندگی اور اس کرونا وائرس جیسی وبا کو پھیلنے سے کس طرح سے روکنا ہے آپ ان کو فالو کرنا ہے اگر آپ نے ایک آفیس میں دیکھیں ہمارے آفیس میں بھی ایک قوائد ہوتے ہیں ایک نظم و ضبط ہوتا ہے ایک اصول ہوتے ہیں جن کے تحت ہم چلتے ہیں اگر ہم تھوڑی آسانی سے کہہ دیں تو شاید یہ اصول ہے جب ہم آفیس میں آتے ہیں تو اٹینڈنس مارک کرتے ہیں یہ کیسو پی ہے کہ آپ نے اٹینڈنس مارک کرنی ہے اور لازمی کرنی ہے اور اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو آفیس کی طرح سے یا آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوتی ڈیڈکشن ہوتی ہے اسی طرح ہر آرگنیزیشن ہر ملک ہر آفیس ایون کہ آپ کے اپنے گھر میں آپ کی اپنی زندگی میں کچھ حصول ہیں کچھ زوابط ہیں کچھ قائدے ہیں جن پر آپ عمل کرتے ہیں اور جن کے بغیر جو ہے وہ زندگی عدوری ہوگی ان کو فالو کرنا لازم ہے ان کو فالو کرنا لازم ہے یہ جو ایس او پیس بنائے گئے ہیں ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا یہ ہمارے لئے نقصان دے تو آپ کے لئے یہ بالکل بھی نقصان دینی ہے آپ ان کو فالو کریں آپ ہی کے فائدے کے لئے آپ ہی کے فائدے کے لئے یہ بنائے گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے فائک مسرور بھائی ایک ہی طرح کی شرٹس پہنتے پرنٹ بھی ایک جیسے کلر بھی ایک جیسے ان کے پاس شرٹیں نہیں ہیں اچھا لیسے رمشا ان کی چوائز ہے کوئی طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی ہوتا ہے بندہ چلے چینج کر لے لیکن اگر انسان کی خواہش ہے کہ میں یہ شرٹس بار بار پہنوں لیکن ہماری بھی تو کوئی خواہش ہے کہ آپ اچھے لگے اچھا ہم بات کیا کر رہے ہیں اچھا ہم اس وقت گاؤسپ کر رہے ہیں گاؤسپ کر رہے ہیں جی یہ تو موش فیورٹ ٹاپک اور ہور ٹاپک ہوتا ہے سب کے لئے کہ ہم نے دوسروں کی زندگی ضرور ڈسکس کرنی ہے کہ وہ بندہ اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں اس نے کیا پہنے ہیں وہ کب سویا اس نے کیا کھایا وہ کس سے مل رہا ہے وہ کب آفیس سے جا رہا ہے مطلب ہم کتنے اچھا پہلے دنچہ بات اکثر کہا جاتا تھا کہ خواتین گاؤسپ بہت زیادہ کرتی ہیں لیکن میں کہہ تو مرد بھی بہت آگئے ہیں آپ کیمرے کے سامنے دیکھیں کہ آپ کتنی گاؤسپ کرتے ہیں اور آپ جب گاؤسپ کرتے ہیں تو آپ کانوں میں کرتے ہیں مطلب اگر میں گاؤسپ کر رہی ہوتا ہوں تو میں سب سن رہے ہوتا ہوں لیکن آپ تو کانوں میں گاؤسپ کرتے ہیں جو کہ گاؤسپ سے بھی ایک انگلا لیول ہے تو جناب اگر آپ نے گاؤسپ کرنی ہے کسی کے بارے میں تو کسی کی پوزیٹیوٹی باتیں ہوں گی مجھ میں بھی ہوں گی ہر ایک کی پرسنالیٹی میں کچھ نیگیٹیو ہوتا ہے اور کول بھی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتا لیکن ہم کسی کی پوزیٹیو باتیں کیوں آپ اس میں ڈسکس نہیں کرتے ہاں میں سے اس کی نیگیٹیو باتیں کرتے ہیں کہ ہم خود کو جلاتے رہتے ہیں خود کو جلسی پن ہمارے اندر اور زرہ نمو باڈی شیمنگ کر رہے ہیں اس نے کیا پہنا ہے وہ کیوں کھا رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں آفس میں آپ اتنی در کیوں بیٹھے اچھا جی اب آپ یہ کیا کریں مطلب ہم اپنی لائف میں اچھا یہ بات دیکھش ہے ہلکا ہو جائے گا لیکن یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کا بوجھ کسی اور سے ہلکا کر رہا ہوتا ہے اچھا اور ساتھ فائک ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہر انسان پورے دن میں 52 منٹس میں گزارتا ہے ہر انسان ایک دن کے اندر 52 منٹ گوزپس کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جو ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو گوزپس نہیں کرتا یا میں گوزپس نہیں کرتی تو یہ آپ سن لے کہ آپ دن میں 52 منٹس لازمی گوزپس کرتے ہیں لازمی گوزپس کرتے ہیں اگر کنسٹرکٹیو گوزپس کرنی ہے تو ضرور کریں دیکھیں جب تک ہم باتچیت نہیں کریں گے ہم ایک دوسرے سے پرابیم شیئر نہیں کریں گے پھر تو ہمارے دوست بھی نہیں بنیں گے ہمیں باتچیت کرنا ضروری ہے ہماری گوزپس ضروری ہیں لیکن کنسٹرکٹیو پوزیٹیو پوزیٹیو باتیں کریں یہ کہیں کہ آج کتنا اچھا لگ رہے ہیں آپ آج آپ نے کتنا اچھا کلر پہنا ہے آج آپ کی شرٹ بہت پیاری لگ رہی ہے اچھا ریمشہ اگر آپ ایسے کہیں گے تو پھر وہ لوگ کہیں گے یہ خوش آمد کر رہے ہیں ہماری نہیں لیکن ہم تو اپنی در سے کوشش کر سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں خوش کیا جا سکے جب بھی وہ صبح آئے ہم کہیں گوڈ مارننگ آج تو بہت پیاری لگ رہی ہے تو اس کا ایک سٹارٹ ہی اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ وہ کانفیڈنس اس کے اندر آ جاتا ہے تو اگر جو ہے بیٹھ کے وقت جایا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے کسی کی اچھی بات کر لیں کوئی آئیڈیا سب سے جو میں نے ایک ہی ایک کوٹیشن پڑی تھی کہ جو سمارٹ پیپل ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں کیونکہ ان اپنی謝謝ió پیپل ہوتے ہیں جو فولش پیپل ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں discussions کرتے ہیں بہنکہ ان کے لائف میں کوئی interest ہی نہیں ہوتا اور اپنی لائف میں ان کا کوئی بھی aim نہیں ہوتا شان نہیں مقصد نہیں ہے تو آپ دوسروں کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہلائف میں جب تک کوئی aim نہ ہو تو اس لائف کا کوئی فائضہ نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی زندگی میں کچھ کر ہی نہیں رہے لیسلی آپ اپنی لائف کو جو ہے یوسفل بنائیں اچھے اچھی پیاری پیاری باتیں کیا کریں اچھے اچھے کومنٹس پاس کیا کریں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا ایک اچھا الف لفظ ایک اچھا جملہ ایک اچھی بات کسی کی زندگی جو ہے وہ کتنے خوشائن بنا سکتا ہے کتنا اسے خوش کر سکتا ہے کتنی پوزیٹیو انرجی آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں تو کتنا ہی اچھا ہونا کہ ہم نیگیٹیو چیزوں کے بجائے کسی کو پوزیٹیو چیزیں دے آپ بات کری تھی کونفیڈنس کی کونفیڈنس اور خود اعتمادی کا میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں کسی کے کام کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں کونفیڈنس اور زیادہ بلٹ ہو جاتا ہے اور اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کروں تو آپ اگر بہت سی لیول پہ ہیں اگر آپ امپلائی ہیں ایون کہ آپ گھر میں ہیں ایک دوسرے کی سوچ کو امپروف کرے سب سے اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کو امپروف کرتا ہے اسے جو ہے وہ ترقی کی راہ پر لے کر چلتا ہے تو اسی طرح جو ہے ہم ایک دوسرے کو لفٹ اپ کریں گے خوش رہے خوشیاں بانٹے رہے اور پاکستان جو ہے وہ اسی طرح ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا چلا جائے اور آج کے پروگرم کا وقت ختم ہوا جاتا ہے نئے پروگرم کے ساتھ انشاءاللہ نئی باتوں کے ساتھ نئی گو سپس کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور فیس بک پر ہمیں لائک بھی ضرور کیجئے ایسے کے ساتھ مجھے اور رمشاہ کو دیجئے اجازت اللہ آنے کے بات موسیقا